مبارک دہنے لگتا ہے کچھ ہو جائیں گے اور اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے دنیا میں ریت کے جتنے ضرریں ہیں اتنے انسان بہنے گئے بس تم نکال لیا جائے گا تو رونے بڑھ جائیں ناکامی ناکامی بزاروں کامیاب جنت والوں کے لئے سب سے اعلیٰ درجے کی آئے تھے جاتا میں جہنم کی طرف سے خوفنا کا آئے تو بتائیں جنت کے لئے لَمَّا يَشَاهُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِید میرے بندوں میرے بندیوں جو چاہو گے تمہارا رب دے گا پھر جہاں تمہاری چاہتوں کے گھوڑے تھکہار کے گر جائیں گے وہاں تمہارا رب اپنے خزانوں سے تمہیں دے گا جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ تمہارا رب تمہیں دے گا وَلَدَيْنَا مَزِید وہ دے گا جس کا تمہیں وحم و گمان بھی نہیں یہ پانچ فٹ کے جسم کو لے کے کرو گے آؤ جنت میں جنت کی لڑکی کار ایک سو سیس فٹ ہے ایک سو سیس فٹ جنت کی لڑکی کا قض ہے تمہارا کہتا ہے پانچ سوہ پانچ فٹ تمہیں تو جیم میں ڈال کے بیٹھے گئے تو جھونے گی میرا حضورن کے در جائیں اسی طرح کے آئے بھی اللہ تو ہوں ہی مسئلے جان کے بھی جارے مارو جائے تو میرا رب کیا کرے گا آپ کو بھی ایک سو سیس فٹ کی ہائٹ دے گا ایک سو سیس فٹ اور یہ کہتا ہے بھی سنو میں رہنے بھی نہیں سرمایا جنت میں مردوں کو جو پہنا ہوا زیور ہوگا وہ عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت لے دنیا میں ان کو لوگا سونا نہیں پہننا بے شام نہیں پہننا اور عورت کے لئے ہمارے لئے نہیں تو اس کا ایرونس کیا ہے کہ ہمیں پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے ایک سو سیس فٹ کی ہائٹ پانچھ فٹ کے جسم میں کیا ہے صرف کھاتا ہے سوتا ہے ساپ کرتا ہے بیمار ہوتا ہے مرتا بھی ہے سکھ بھی ہے غم بھی ہے پرشانیاں بھی ہیں لڑائیاں بھی ہیں جگڑے بھی ہیں اور وہاں پہلے اعلان جاؤ میرے بندوئینکم انتحیو فلا تموتو امدہ جاؤ موت مر گئی اب تمہیں زندہ رہنا ہے چاہ یا اللہ لمبی زندہ کی نہیں مرنا نہیں اب کوئی بھی نہ ہو جائیں دوسرے رہے ہیں ان لکم من تشبو فلا سحرمو ابدا جاؤ ہمیشہ کی جوانی لو اپنا اینک لگانے کی ضرورت دانت مطلوع لگانے کی ضرورت ذاتی بگڑنے کی ضرورت جاؤ فکس کر دیا تیتیس سال کے عمر پہ بٹن آف کر دیا تیتیس کروڑ سال کے بعد تیتیس سال ہو اور تیتیس عرب سال کے بعد تیتیس سال ہو اچھا یا اللہ پھر جوانی بھی ہو اور زندگی بھی ہو مال نہ ہو تو کیا کرنا جوانی ہو تولکتا این لکم من تنعمو فلا تبعسو ابدا جاؤ ہمیشہ کی بادشاہی فیلا رأیت فم رأیت نعیما و ملکا کبیرا اے میرا دعا دوسرے میں دیکھ تمہیں کتنا بڑا ملک دکھاتا جب اللہ کہہ رہا ملکن کبیرا تو کیا چیز ہوگی ملکن کبیرا اللہ کہہ رہا ملکن کبیرا کتنا بڑا وہ ملک ہوگا جس نے چار شرطوں سے روزہ رکھا اللہ اس سے یہ جنت میں ایک محل بناتا ہے ایک روزے پر ایک محل کتنا بڑا ہوتا ہے میں نے نبی نے فرمایا اگر پوری زمین اٹھا کر اس میں رکھی جائے تو یوں نظر آئے گا جیسے پوری زمین پر ایک فکری کھڑی ہوئی نظر آتی ملکن کبیرا ملکن کبیرا اللہ ہوگئے تو پھر گڑے خاتے اللہ نے کہا چوتھا اعلان اِنَّ لُكُم مَن تَسِحْفُ فَلَا سَتْتَمُ عَبَدًا جاؤ کبھی بیمار بھی نہ ہو کھانے کے ذات اگر پشاپ بھی آئے پکانے آئے پھر کیا کریں گے اللہ نے کہا جاؤ تمہارے پشاپ بھی ختم پکانے لَا يَتَغَوَّتُون وَلَا يَبُولُون لَا تم پشاپ پکانے تو کہتو لَا يَمْتَغَتُون تمہارا تھوک بھی ختم کر دو تھوک بھی کبھی نہیں آئے نہ ناک سے پانی نہ مو سے نہ روز نہ تھوک نہ کشاپ نہ پکانا نہ موت اور نہ نین نین کیوں نہیں کہ نین موت کی طرح ہے اور نین چون وہاں کی یہ باپ پھٹ جاتے ہو بچہ نت میں تو کچھ چکاور نہیں اور آپ آنکھیں کیوں پھر چھو کسی منظر سے آپ گور ہو جاتے ہو اور وہاں پوریت آئی نہیں ایک منظر اپنی ایک ہور کو دیکھنے بیٹھو ایک برت ایک ہزار برت ایک لاکھ ساتھ ایک کروڑ سال رب زلجلال کی قسم تمہارا جی نہیں پھرے گی تو کس لیے کس لیے کہ اس کا حسن ہر دمیں آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے آگے جا رہا ہے یہاں حسین سے حسین چیز کا حسن اپنی جگہ پر پکا ہوا ہے پکا ہوا ہے نیا موڈل آتا ہے نیا موڈل لینا ہے نیا موڈل لینا ہے جب آ جاتا ہے تو پھر اگلے کا فکر لگ جاتا ہے کیوں کہ اس کا حسن دیکھ لیا ختم ختم نیا موڈل لاؤ نیا موڈل لاؤ اور جنت میں کیا ہوگا جنت کی عورت تو بہت عالی شان چیز ہے میرے نبی نے فرمایا سات سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں سمندر ابھی بہرہند کا سفر کیا تو میں وہ سوچ رہا تھا سات سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے تو بہرہند ہے تیسرا بڑا سمندر اکتر فیصہ سمندر کا پانی اور کروا اور اس میں ایک تھوک اسے تھوک آتا نہیں نور لالوں کے سوڑیا کٹھا کر کے ستائے تو میرے نبی کہتے ہیں ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے سورج کو انگلی کا پورا دکھا دے سورج نظر نہیں آئے گا یوں مسکر آ دے تو پوری جنت میں نور پھیل جاتا ہے زندوں کو چھلک دکھا دے تو کلے لیے پھٹ جائیں مردوں سے خیداب کرے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں تو پچھتا ہوا میں لہر آ دے تو ساری قائلات میں خشبو پھیل جائیں چند بال توڑ کے زمین پر رکھے جائیں تو زمین سے لگر آتمان تک نور پھیل جائیں پیک رولز بھی روشن ہو جائیں اس لڑکی کے سر کے پانوں اور اس کے سر کے بال کتنے لمبے ہیں سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی لڑی کو چھومتے ہیں ایک سو تیس فٹ لمبے بال ہیں ہم بالوں کا وزن کوئی نہیں وزن کوئی نہیں نورانی بال ہیں وہ سو جوڑے پہنتی ہے سو جوڑوں کا وزن کوئی نہیں کیونکہ نور سے بنے ہوئے ہیں سو جوڑے پہننے پڑے اور سو اتارنے پڑے موٹی رہے جائیں ان کے پھر پا 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 تے لالا اور پوری عجیب حق پوری جنت میں ایک بیگ کوئی ہے پوری جنت میں ایک علماری کوئی ہے پوری جنت میں کوڑی علماری کپڑے رٹکانے کے لئے کوئی بیگ نے کپڑے رکھنے کے لئے پوری جنت میں کس طریق کوئی ہے مواشنگ ماشین کوئی ہے ٹائلٹ کوئی نہیں سیوریل کوئی نہیں پانی سارا کٹھ ہو جائے کیوں کیا آپ کو کپڑے رکھنے کی ضرور ہوتی نہیں ایک سرخت ہے سوبہ 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 سوپتہ ہے کسنا میں نے ریوی نے فرماسکے تانے کے گرد اونٹ پہ سوار ہو جا پانچ سال کا جوان ہو اور اس کو دوڑا اور دوڑا اور دوڑا اور دوڑا یہ اونٹ دوڑ سے دوڑ سے دوڑ سے بورا ہو کے گرد کے مر جائے گا تانے کے گرد جکر نہیں کٹ سکے یہ آپ کا گردی ہے یہ آپ کا ٹیکسٹائل ہے یہ آپ کا پرنٹنگ ہے یہ آپ کا ڈیزائنر ہے یہ آپ کا ستکوش ہے پھر اب آپ نے خیال کرنا ہے کپڑے بدلوں اگر آپ کے جی میں آگے یہ ڈیزائن ہو تو ٹھیک ہے اگر بغیر خیال کے یہ آیا کہ کپڑے بدلوں تو پھر اگلا کام اس سے آپ کو کون سا ڈیزائن دینا ہے یہ کیمرے کا پوٹو لیتے پھر پلیش آتا ہے بس ایسے ایوں ہوگا اور اگلی نظر میں آپ کہہ دیکھو گے آپ کے اگلے سو جوڑے غائب ہیں اور نئے سو جوڑے آپ پہن چکے پہنانا بھی اللہ کی ذمہ اتارنا بھی اللہ کی ذمہ اور ان کو پارسل کرنا بھی اللہ کی ذمہ دوانا جنتی لوگ خود ڈال رہے ہیں اب پی رہے ہیں کھوڑ ڈال رہے ہیں جو سمجھو پو فیسوس دیکھا ہوتا صرف ہوں ہیں ان کے بھی نوکر ان کو بھی پلانے والے نوکر ہیں لیکن اللہ تین درجے کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ جیسے پوکے لگا ہوا ہے ڈالو کھالو کھالو آپ پہ انڈے سوامو اپی رکھو ایک جو اچھ سے اوپر ہے یہ ایس کو ڈیبل بھی بٹھا کر اور ان کو خادم فرق کر رہے ہیں کہ ان کو فرق کیا جائے گا نوکر غلام خطان فرشتے جنت کی لڑکیاں ان کو پیش کر رہے ہیں پہلے خود ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں یہ ہے کافوری شراب اس سے اوپر زنجبیل کی شراب وہ پلائی جائے اس قون دی جا رہے ہیں دی جا رہے ہیں پیش کی جا رہے ہیں پیش کی جا رہے ہیں ایک سے اوپر سب سے اوپر سب سے اوپر تو وی 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 جتنے مرزی وی لگا دو وی 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 آئی پی لیکن ایک مجھے کی باتی ہے کہ اکثر غریب ہوں گے 99% غریب ہوں گے وہاں کیا ہے وہاں کیا ہے اس کی تو کوئی تشمی نہیں دے سکتا کوئی تعبیر ہی نہیں کر سکتا میں کیونکہ وہاں کہتا ہے وَسَقَاهَمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا تَهُرًا وہاں اللہ خود بلا رہا ہو خود بلا رہا ہو کہ میرے بندر توڑے در سبر کر دے میں نے سبھی جب بات شراب توڑے دبر کر فاتیزہ لڑکیاں حسن و جمال کا پیکر ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے رون کا حسن کیسا ہوگا اس لیوں کا حسن بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے دنیا کا حسن گھٹا ہے ملنے کے بعد اور جنت کا حسن بڑھتا ہے اور پڑھتا ہے اور پڑھتا ہے جنت الفردوس کی عجیب شاہد میرے نبی نے فرمائے اللہ نے جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے پانچ گناہ زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے خمال بات ہے اسی میدان کو خوبصورت بنانا شروع کریں دو چار دس پچاس دو سال کے بعد ختم لگی اس سے آگے اب کیا کریں ایک لڑکی کو دلن بنایا جا رہا ہے تو ایک گندہ دو گندے تین گندے چار گندے سی گندے ختم اس سے آگے وہ موہ نہیں بچیا کسے پوٹر لگ جنت کی لڑکی کو بٹھا کہ اللہ روزانہ دن میں پانچ دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے اگلے جنت پانچ گناہ اس سے زیادہ اگلے جنت پانچ گناہ اس سے زیادہ اگر جنت کو بنا میں تیس عرب سال ہوئے ہیں جیسے کہ سائنزان کا اچھاں کہ کائنات آج سے تیس عرب سال پہلے بنی اگر یہی بکر لے لیا جائے تو وہ لڑکی کیا ہے جو تیس عرب سال سے روزانہ پہلے سے پانچ گناہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے اور ابھی پیشل آنے والا زمانہ باقی ہے اور اس کو میکم کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے وہ تو لڑکی ہے میرے رب کی قسم خالی تم ایک پتے کو دیکھ کے بیٹھو بنا سو کرو سال انتی کا مدہ دیتے رو اگلی بات میں ایک پورا حدیث صلاح کے دیان کرتا اگلی آئے جب سارے بیٹھ جائیں گے جنتی اپنے اپنے محل محسسانوں پر پہنچ گئے بیگمات بھی خامن بھی خدام بھی غلوان بھی حور بھی خضور بھی صلی اللہ علیہ جنت کے نوکروں سے کہے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو تو آپ کو نوکر آئیں گے بیگم سردار صاحب بیٹھویں سلاما 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 سی آواز ہے تو سلام کا بندہ ہوتا ہے تو اس کا مدہ لیں گے نوکر چلے جائیں گے اللہ فرشتوں قشارہ کہے گا وَالْمَلَائِقَةَ يُدْخُنُوا لَانَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَاب اب فرشتے آئیں گے چاروں طرف سلاما علیکم سلاما علیکم سلاما علیکم اے بھائی آپ فرشتے ہمیں سلام ہو گئے تھی یہ کہاں بغاہ سبر کیونکہ جو لاہور میں سبر کے اس کا بھی چلے بلدان میں لاہور میں کراچی میں فیصلہ پاس میں سبر کے اس کا چلہ ہے اچھو فرشتے فرشتوں کے سلام پر تو ہوا میں اڑنے لگیں گے ابھی یہ نشہ اترا نہیں ہوگا کہ میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا اور اللہ خود سامنے آ کر سلام قولا مفردتا صحیح میرے بندو عرص مارا رب سنے سلام پیش کرتا ہمیں یہ جگہ تھی کہاں اترجمہ چلے پھر میرے نبی نے کہا میرا اللہ ایک ایک کا نام لے کر پوچھے گا آپ کو کیا ہے آپ کا کیا ہے کوئی تکلیف ایک ایک ایمان والے مرد عورت اللہ نام لے کر حاج پوچھے گا اس طرح لگائے گا ہر رضی تم بچھو نا کوئی تکلیف تولیں کہیں گے نہیں یا اللہ خوش موجد تو اللہ کہیں گے اب افلا اوٹیکم میں افلا مندالکم اب میں تمہیں جنت سے اللہ چیز کہیں گے تو آخری چیز اس جنت سے اللہ کیا ہے تو اللہ کہیں گے احلو علیکم رضوانی فرا حصد علیکم ابدا جاؤں میں خوش ہو گئے اب میں کبھی راضی ہوں اب میں ناراض نہیں ہوں اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں جاؤں میں راضی ہوں خوش موسیقی